اسلام علیکم بیورر کیسا ہے آپ خرید سے میرا نام عاصف ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بسٹو ٹیوی اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو ایسی لٹری ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ اتنے پیسے جیت سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایوریج یعنی کہ آپ ایک غریب طرقے سے یعنی غریب قرآن سے آپ کیا سے تعلق ہے تو آپ پانچ سات آدمی دیس آدمی مل کے اس لٹری میں شامل ہو جائے جیسا کہ دو دو سو رپے پائی پائی سات پر ڈال کے آپ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس لٹری کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے اس لٹری کی قیمت دوبائی کرنسی کے حساب سے ففٹین درم ہے یعنی کہ پندرہ درم کا ایک ٹکٹ ملتا ہے جو ایک ایفتے کے لیے ہوتا ہے اور اس کا ڈرہ مہینے میں چار بار ہوتا ہے چار بار آپ لوگ ایک مہینے میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہر بار ایفتے میں آپ کو ایک اعلاق سے ٹکٹ لینا پڑے گا آپ ایک ٹکٹ لیں یہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ جس ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا ایک ہفتے میں پیسے مہینے کر سکتے ہیں لٹری ٹکٹ خریدنے کے لیے اگر وہ لٹری ٹکٹ اگر آپ کی لگ جاتی ہے اس میں کتنا انام ہے اس سامنے سکرین پر چل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پر یہ میں بتا دوں کہ آپ کو اس میں ایک آنٹ کیسے بنانا اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک آنٹ بنانے کے لیے کہ سب سے پر آپ کے پاس کوئی ب ایک آنٹ بنانے کے لیے آپ کا ممبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی جیسی یہ لوگ ڈالے گے وہاں آپ کے ویڈی پی آپ کے ممبائل پر آئے گا جیسے آپ لوگ فیس بک انسٹرگرام کی آئی ڈی بناتے ہیں ویسے اس کا ایک آنٹ بنتے ہیں اس کے بعد آپ کی ڈیٹ اپ بر چاہیے ہوگی آپ کی نیشنلٹی چاہیے ہوگی آپ کی سیڈی کے رہنے والے یہ سب انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوگی اور آپ کو ایک یوزرنیم اور پاسوڈ بنانا پڑے گ نیشنم آپ لوگ جب اس کو لاغ ان کریں گے تو آپ کو یوزرنیم اور پاسوڈ کی ضرورت پڑے گی یوزرنیم اور پاسوڈ کیسے بنانے اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ لوگ یوزرنیم اور پاسوڈ بنانے کا طریقہ کار سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹکٹ کے لیے پیسے چاہیے تو ٹکٹ خریدنے کے لیے آپ لوگ کچھ سے رفتہ کر سکتے ہیں اور سب سے جو ضروری بات ہے کہ آپ آپ لوگوں نے اپنا ویننگ نمبر چیک کرنے کہ آپ کا نمبر میچ ہوا ہے یا نہیں میچ ہوا ہے اس کے لیے علاق سے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو لنک مل جائے کیونکہ اگر میں سب کچھ ایک ہی ویڈیو میں بتاؤں گا نہیں یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ لوگ ایک کونڈ بنانا سیکھ رہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹکٹ اس میں کیسے ہرینے کیسے پیلے کرنا ہے وہ بھی سب کچھ میں اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں آپ لوگ ٹکٹ خرید سکتے اب کتنے نمبر میچ کرنے پر کتنا نمبر میں آپ کو انعام ملے گا وہ سامنے سیکرین پر جا کے میں آپ کو سمجھا دے تو لائیو سامنے آپ کو سیکرین نظر آ رہے ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ٹکٹ نمبر میچ کرنے پر کتنا انعام ملے گا اور کیا طریقہ کار ہے واقعی آگے چل کے میں بتاؤں گا جی ویور یہ میں سیکرین پر آگئے ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ سامنے ایک سیکرین نظر آ رہے ہوگی یہ پورا ایک کالنم بنا ہوا ہے بوکس بنا ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو سمجھا دے تو اس کا کیا مطلب اصل میں یہ ٹکٹ کی ڈیٹیل لکھ ہوئی ہے تفصیل لکھ ہوئی ہے کہ کتنے نمبر میچ کرنے پر آپ کو کتنا انعام ملے گا اگر آپ لوگوں نے ایک ٹکٹ لیا ہے جیسے آپ کو سامنے سیکرین پر ایک نظر آ رہے ہیں چھے نمبر کے ایک ٹکٹ آپ لوگوں نے لے لیا ہے ایزی سیکس کا اگر آپ ٹکٹ میں جب آپ کا ریفل آئی ڈی میچ ہو جاتی ہے تو یہ ریفل آئی ڈی کا لکھا ہوا ہے یہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار چھے آدمیوں کو یعنی کہ ہر آدم پندرہ ہزار درم ملے گا اگر آپ کی ٹکٹ کی ریفل آئی ڈی میچ ہو جاتے ہیں اور ریفل آئی ڈی ٹکٹ کے ساتھ فری ہے سامنے آپ ٹکٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریفل آئی ڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی تین نمبر میچ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ پانچ درم جیت سکتے ہیں اگر آپ کی یہ چار نمبر میچ ہو جاتے ہیں لیفٹ رائٹ سینڈر کسی بھی انگل سے اگر میچ ہو جاتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی لوگوں کے چار نمبر میچ ہوئے ہیں ان سب میں ففت تہوزن دیرم ڈیوائٹ کیا جائے گا اس کے علم اگر آپ کے پانچ نمبر میچ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ جیت سکتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار دیرم لیکن ایک لاکھ پچاس ہزار دیرم جتنے بھی لوگوں کے پانچ نمبر میچ ہوں گے فارک نمبر ایک ہزار آرمی نے ٹکٹ ہرید ہے تو دیس آدمی کے پانچ پانچ نمبر میچ ہو گئے تو دیس آدمی میں یہ ڈیڑھ لاکھ روپے تقسیم ہوگا برابر کر کے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے چھے نمبر میچ ہو جاتے ہیں تو چھے نمبر میچ کرنے پر آپ لوگ جیت سکتے ہیں فیفٹین میلین دیرم یعنی ایک کروڑ پچاس لاکھ دیرم آپ لوگ جیت سکتے اگر آپ کے ٹکٹ کے پورے نمبر میچ ہو جاتے ہیں تو اب چلتے ہیں باقی یعنی اس کا ڈرہ کتنے بجے ہوتا ہے اس کا ڈرہ ہوتا ہے یوئی ٹائم کے پتابک ساڑھے آٹھ بجے اور پاکستان ٹائم کے پتابک آپ لوگ یعنی انڈیا ٹائم کے حساب سے ساڑھے نو دیس بجے آپ لوگ چیک کر سکتے یہ سامنے آپ کو ویڈیو کا لنک میں نظر آ رہا ہوگا وہاں سے جا کے اپنا رزل چیک کر سکتے ہیں اب اس میں آپ لوگوں نے ایک آنڈ کیسے بنانے فیسٹ کمنٹ کو اپن کریں نیچے اچھا سا کمنٹ کریں اور وہاں ٹائم کو سبسکرائب کر دیں پھر میں دیکھنے ویڈیو کے ساتھ ٹائم کیلئے اللہ